اعوذ باللہ بن الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین سمس والات والسلام على سیدنا و نبینا و معلانا بالقاصم محمد اللہ الرحمن الرحمن الرحیم و احل بیت تیبین الطاہرین المعصومین المنتخبین المیامین اما بات قالا سبحانہ وتعالی فی کتاب کریم بسم اللہ الرحمن الرحیم و انت عد نعمت اللہ اللہ تسوہ خونا نے مجید کی نسائی کریمہ کی دلاوت کا شرف حاصل کیا سورہ ابراہیم کی ایک آئے کریمہ ہے جس میں پرودگار عالمی ارشاد فرما رہا ہے کہ اگر تم اللہ کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہو تو شمار نہیں کر سکتے تو آج کی جو ہماری گفتگو ہے وہ ہے اس گفتگو سے پہلے یعنی جو گفتگو مجھے بیان کرنی ہے اس سے پہلے کہ کون سی چیزیں یعنی ہمارا جو موضوع ہے وہ یہ ہے کہ پہلا موضوع بیان کر دیں کہ کون سی چیزیں کسی دوسری چیزوں کے لیے وہ نقصان دے ہیں یعنی ان چیزوں کے لیے آفت ہے یعنی کچھ چیزیں ایسی ہیں جو روایت میں بیان کی گئی ہے میں آپ کے سامنے دو روایت بیان کروں گا ایک روایت امیر مومینی کی ہے امیر مومینی علیہ السلام کی درود پڑھے محمد عالی اور ایک روایت ہے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان دو کی روایت کو ملا کر میں آپ کے سامنے پیش کروں گا کہ کون کون سی چیزیں ہیں جو انہوں نے بیان کی ہیں کہ جو دوسری چیزوں کے لیے آفت ہیں تباہی ہیں بربادی آپ کو پہلے ایک مثال دوں گا کہ اب جو ہم روایت پڑھیں گے اس سے پہلے ایک مقدمہ ضروری ہے بات کو سمجھنے کے لیے کہ آیا کیا یہ ممکن ہے کہ آیا کچھ چیزیں اب یہ وہ چیزیں نہیں بیان کر رہا ہوں جو معصومین نے بیان فرمائی کہ یہ چیزیں اگر ان کے ساتھ دوسری چیزیں اگر آپ ملا دیں تو یہ پہلی والی چیز اس کے لیے تباہی ہے بربادی ہے ضائع ہے نقصان ہے جو آپ کہنا چاہئے اب اس کے مثال کیا یہ ممکن ہے بلکل ممکن ہے وہ کیا اچھرا سا اگر آپ یہ دیکھیں ایک مثال کے دور پہ ایک قطرہ خون ایک قطرہ خون کلیل پانی کو نجیس کر دیتا ہے یا نہیں کر دیتا آپ کے مرانہ ایک قطرہ خون ہے تو جتنا سا ہے ایک قطرے سے بھی اگر کم ہو ایک قطرے سے بھی اگر کم ہو اور ایک بالٹی میں قلیل پانی اگر اس میں گھریا تو سارا پانی پانی جبکہ زیادہ ہے اس کے مقابلے میں تو آپ کیا کہیں گے یہ البتہ یہ فقی مسئلہ ہے یہ مسئلہ فقی ہے عقلی نہیں ہے یہ دین میں رکھیے گا فق کے اعتبار سے وہ پانی نجیس ہے تو ہم اس کو اپنی مثال میں یوں بیان کرنا چاہتے ہیں کہ اس چھوٹے سے ایک قطرے خون کے اندر اتنی طاقت ہے کہ اس اتنے سارے پانی کو جو ایک بالٹی میں اس کو نجیس کر دیتا ہے ایک مثال یہ ہو گئی دوسری مثال آپ دیکھیں جو تاریخ کے ایک واقعات میں ملتی ہے مختلف واقعات میں ایک واقعہ کیا ہے لکھا ہے کہ نمرود کے ناک میں کیا گیا تھا اچھا گیا تو کیا ہوتا تھا تو ہوا کیا تھا ہے صرف اس کا بیجا بھی کھا گیا تھا اور اس کو اتنا پریشان کرتا تھا کہ اس کی دماغ پر ہاں یہ تھا جب تک اس کے دماغ میں جب وہ گیا اس کے ناک میں جب گیا تو لکھا ہے کہ اس کے دماغ پر اس کے سر پر چپلے یا جوتے مارتے تھے تو اس کو آرام ملتا تھا اب سوال یہ کہ اس میں ایک اور مثال لینے اسی مثال کو اور لینے کہ خدا را خاصہ انسان اور یہ میڈیکل سائنس سے ثابت اس کے میں مثال دے رہا ہوں یہ جس میڈیکل صحیحیتی ثابت ہے کہ کوئی بھی بیکٹیریہ جو انسان کے برین میں چلا جاتا اور یہ ہوا ہے کہ وہ اتنا بیکٹیریہ بہت معمولی سا ہوتا ہے جب انسان کے برین میں جاتا ہے تو انسان کو نقصان پہنچاتا ہے تو سوال ہے آپ کہیں مولانا وہ تو اتنا سا ہے لیکن اس میں اتنی صلائیت ہے کہ وہ انسان کے دماغ میں جانے کے بعد اگر اس کو کھاتا رہے مغز کو کھاتا رہے یا ایسی جگہ پہنچ جاتا ہے جہاں سے بلڈ سرکولیشن رک جائے جو کوئی بھی ایسے مقام پر کہ جہاں سے انسان کی موت واقع ہو جائے اور یہ ایسا ہوا ہے کہ بہت سوی لوگ اللہ تعالیٰ تعالیٰ سب مومین کو حفاظت رکھیں سب کی حفاظت کریں کہ ایسا ہوا ہے کہ بعض چھوٹی چھوٹی چیزیں انسان اتنے بڑے انسان قوی انسان کو جس کے لئے خدا کہتا ہے کہ ہم نے انسان کو بیتری خلقت پر خلق کیا وہ انسان کتنا قوی ہے وہ انسان جو میراج پر چلے گئے وہ انسان جو آسمانوں پر چلے گئے وہ انسان جو سات سمندروں کے اندر تک پہنچ گیا یعنی انسان کتنا قوی ہے کتنا انسان کے اندر قوت ہے لیکن وہ یہ انسان کہ اگر ناک میں بچتا چلے جائے تو اس کو کتنی تکلیف پہنچتی ہے کتنی حضیح تو پتا یہ چلا ہے کہ یہ چھوٹی چیز بڑی چیز کو نقصان پہنچا سکتی ہے اس کے لئے بات وقت تباہی کا سبب بھی بن سکتی ہے بات وقت بربادی کا سبب بھی بن سکتی ہے اور ایسا ہوا ہے تو مقزمے کے طور پر جو مجھے بات بیان کرنی ہے وہ یہ بیان کرنی ہے کہ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ کبھی چھوٹی چیزیں بڑی چیزوں کو نقصان پہنچا دیں چھوٹی کے بارے میں بھی ملتا ہے کہ چھوٹی جو ہاتھی کی سنگ میں اگر چلی آئے سنائے کہ وہ بھی اسے نقصان پہنچا دیں تو ایسے بہت ساری مثالیں ہمیں دنیا میں ہیں کہ چھوٹی چھوٹی چیزیں بڑی بڑی چیزوں کو نقصان پہنچا دیتی ہے ٹھیک ہے اب آتے ہیں یہ ہوگی ایک مقدمہ کہ پہلے تو ہم نے اس بات کو ثابت کرنا ہے اس سے پہلے کہ آپ کو کوئی سوال ہو اس لئے میں نے اس کو جواب پہلے دے دیا کہ وہ کون سی چیزیں اب جو امیر مومنگ کی جو روایت ہے اس میں چھے چیزیں امیر فرماتے ہیں کہ چھے چیزیں چھے چیزوں کے لئے تباہی ہیں چھے تیزیں چھے چیزوں کے لئے بربادی ہے تباہی ہے آفت ہے آفت کے جمعہ اب سوال ہے وہ چھے چیزیں کون سی ہیں یعنی پہلی کون سی چھے چیزیں ہیں اور دوسری کون سی چھے چیزیں ہیں جو اس کے لئے تباہی اور بربادی کا سبب بنتی ہے یہ سوال اس کا جوابیا ہے روایت کیا ہے اب امیر مومنگ فرماتے ہیں کہ نعمت سب سے بڑی چیزیں نعمت نعمت کی تباہی کیا ہے ناشک نعمت کی تباہی نعمت کی آفت کیا ہے کفران نعمت یعنی کفران نعمت کا مطلب وہی ہے کہ اس نعمت کی قدر نہ کرنا اس نعمت کو اہمیت نہ دینا اس نعمت کو اس طرح استعمال نہ کرنا جیسے استعمال کرنے کا حق ہے کفران نعمت نعمت کے جو آثان جملوں میں کہا ہے نعمت کی قدر نہ کرنا اب اس روایت کو مکمل کرنے کے بعد پھر ایک اور سوال کا جواب دوں گا وہ کیا سوال ہے سوال یہ کہ ناشکری کے اسباب کیا ہے سوال یہ کہ انسان ناشکرہ کیوں بنتا ہے اس کے کیا اسباب ہیں اس روایت کو مکمل کر کے پھر وہاں پر وہ روایت کا اگلا حصے میں بیان کروں گا کہ ناشکری کے کیا اسباب ہیں انسان کیوں ناشکرہ بنتا ہے تو نمبر ایک کیا بنا نعمت نعمت کیافت کیا ہے کفران نعمت یعنی اللہ نے جو نعمتیں دی ہیں اس کا کفران کرنا انکار کرنا اس کا اہمیت نہ دینا اور اس نعمت ناشکری کرنا مختلف چیزیں اس کے اندر آ سکتی کفران نعمت یعنی بہت آسان کہہ رہے ہیں نعمت کیافت کیا ہے کفران نعمت نمبر دو قضاوت قضاوت یہ چیزیں قضاوت قضی جج ہے نا جو فیصلہ کرنے والا اور آسان کر لیں قضاوت قضاوت جسے ہم کہتے ہیں قاضی قاضی فیصلہ کرنے والا ہے نا قاضی کو کیا کہتے ہیں قضاوت کیافت کیا ہے اس کی بربادی کیا ہے نائن نائن حضر دلی فرماتے ہیں لالچ لالچ پم تو ہے میم آئین تمہ تمہ میم آئین تمہ لالچ لالچ ہرس سب چیزیں ایک ہی ہے ساری چیزیں ایک ہی ہے نا ساری یہ اس کی آفاد ہے اگر کوئی قضاوت میں کوئی شخص قاضی ہے اور اس کی بربادی تباہی کس میں ہے اللہ شبہ ہے جانب دار ہو جائے کسی ایک طرف کے ساتھ اب اس کو اور الفاظ بہت آسان الفاظ بھی کہہ سکتے ہیں خدا نہ کہا سر بگ جائے بگ جائے جس ہم اور الفاظ عامی زبان بھی سے ہم کہاتے ہیں کہ وہ بگ جائے فاظی انصاف نہ کریں وہ انصاف نہ کریں تو انصاف کیوں نہیں کرے گا بگ جائے یہ قضاوت کی طبعہی کہاں سے شروع ہوتی ہے آفاد کیا ہے اس کی لالچ پیسہ دولت عزت شہرت منصب جو بھی اسے مل جائے کوئی اسے کہتا ہے کہ تم یہ کام غلط کر لو میں تو اس سے بڑا عوضہ دے دوں گا یا کسی اور عوضے پر بھیج دوں گا جو بھی مثل وہ لالچ کرے کہ مجھے اتنے پیسے ملنے عوضہ ملنا ہے انصاف ملنا ہے یہ تمام شروع ہے ٹھیک ہے کتنے ہو گئے دو نمبر تین عبادت کی آفت کیا ہے اور اور عبادت کی آفت طبعہی کیا ہے وہی ہے ریاقاری ریاقاری ہے نہیں ریاقاری دکھاوا نہیں پہلا جواب آگیا تھا ریاقاری کا میں نے مزید سوچا کہ شاید کوئی اور جواب بھی آ جائے یا وہی جواب تقرار ہو عبادت کی آفت کیا ہے ریاقاری ریاقاری کا کیا مطلب ہے دکھاوا بہت آسان ہے لوگوں کے لیے لوگوں کے لیے انجام دینا دکھاوا ریاقاری کہ ہم لوگوں کے لیے کر رہے ہیں آج کل تو بہت زیادہ آسان ہے شوشل میڈیا کے ذریعے بہت زیادہ آسان ہے کچھ بھی دینا پرحال اب کس کی کیا مجبوری ہوتی ہے یہ الگ بحث ہے لیکن معرحال دکھاوا آج کل یہ ہے شوشل میڈیا جو ہے وہ اس وقت سب سے بہترین ہے تو عبادت کی آفت کیا بنی دکھاوا چوتھی چیز شخصیت شخصیت تب انسان ایک مقام پہ پہنچتا ہے ایک عوضے پہ پہنچتا ہے تو اس کو ایک شخصیت بن جاتا ہے نا تو اس کی آفت کیا ہے اور اور ایک ہی ہو گیا دونوں اور تھوڑا آپ اپنے دہنوں کو کام میں لائیں یہی ہے جواب تکبر ہے تکبر ہے جب انسان کسی مقام پر پہنچ جاتا ہے نا تو اس مقام سے اس کو جو چیز گراتی ہے وہ کیا چیز ہے تکبر غرور کرنا تکبر کرنا اللہ نے اگر یہ نہیں کہ اللہ نے مجھے دیا ہے تو میں اس سے انکساری کروں تو واضح کروں نہیں بلکہ غرور کرنا تکبر کرنا یہ شخصیت کو تباہ کرنے والی چیز ہے شخصیت کے لئے یہ آفت ہے کہ انسان کسی مقام تک پہنچ جاتا ہے اب وہ چاہے علمی ہو دنیاوی علم ہو اخراوی علم ہو کوئی ایسا مقام اللہ نے دیا منصر دیا عوضہ دیا کہ انسان آج معاشرے میں ایک شخصیت اب وہ جب شخصیت بن گیا اللہ نے اسے عزت دی شہرت دی ایک مقام تک وہ پہنچ جس ہم کہتے ہیں شخصیت دی اب وہ جو شخصیت بن گئی کسی بھی حوالے سے اب اس کی تباہی اور بربادی کس میں ہے اکبر غرور کرنا بل جب اگر وہ آپ دیکھی گا اب کیونکہ یہ صرف میں روایت بیان کر رہا ہوں ونہا ہر ایک موضوع پر واقعات موجود ہیں میں تو صرف ابھی روایت بیان کر رہا ہوں تاکہ ہم روایت سامنے آجائے کہ کتنی چیزیں ایسی ہیں کہ دوسری چیزیں اس کیلئے تباہی اور بربادی کا سبب بندی ہیں تو شخصیت شخصیت ہے کہ انسان ایک مقام پر پہنچ گیا ایک مقام اریک عوضہ پر پہنچا ہوا ہے اب وہ چاہے علمی لیاست سے بھی یہ خودانہ خاصت ہے کوئی عالم ہے ایک اچھے مقام پر پہنچا ہوا ہے ایک اچھا عوضہ ملا ہوا ہے اگر وہ خودانہ خاصت ہے اگر کوئی غروب تک کبول کرتا ہے تو وہ تباہی کی طرف جائے گا وہ تباہی ہے بربادی ہے آفد ہے پھر آتے ہیں کتنے ہو گئے چار نمبر پانچ عقل کی آفد جہالت نہیں نہیں تو جہالت کا دوسرا عم ہاں عقل کی آفد کیا ہے جی تکبر نہیں ہے نہیں تکبر نہیں ہے ہر ایک میں ایک ایک الگ الگ چیز تکبر تو آگیا جی ہم دوسرا عم دیگریٹ نہیں عقل کی آفد ہے خواہشات نفسانی کی پیاروی نفس کے مطابق انسان عمل کرے جو نفس انسان کا کہے اس کے مطابق عمل کرنا ہے یہ ہے عقل کی آفد اب اس سے اندازہ کریں کہ عقل کی آفد جو ہے وہ کیا چیز ہوگی یعنی انسان کی عقل جو تباہ ہوگی برباد ہوگی وہ کیا چیز ہوگی اب یہاں پہ ممکنے ہیں کہ ہر جگہ پہ ایک سوالہ کا یہاں پہ ہے مولانا تھا اللہ نے انسان کو اتنا اتنی عقل دی اتنی اہمیت دی انسانی عقل کی بنا پر ایک مقام پر پہنچا ہے تمام انسانوں کے اندر مخلوق میں افضل اسی عقل کی وجہ سے ہی تو ہے اور وقت بچے کا آج تو ایک موضوع اور بھی ہوگا انشاءاللہ کہ معصومین کی نگاہ میں اکرمند کسے کہتے ہیں یہ بھی ایک موضوع ہے مختلف چیزیں ہیں خر تو انسان کو اللہ نے دی ہے ایک نعمت ہے یہ بھی انسان آفت ہو جاتی ہے اس کے آفت کیا ہے خوچتن افسانی ہے انسان اپنے نفس کی بات پر عمل کرے یہ انسان کی عقل کیلئے آفت اور تباہی اور روا دیئے اب آجائے یہ اس روایت کا آخر جملہ جو امیر المومینی علیہ السلام کی روایت تھی کہ علم کی تباہی کیا ہے علم کی آفت کیا ہے علم کیسے تباہ ہوتا ہے اس کو لے عمل نہ کرے اس کو لے عمل نہ کرے بے عملی بولنا کچھ ملنا کچھ یہ سب چیزیں ہیں دوسرے ممکنے نے کہیں اور آئی ہو لیکن یہ جو روایت میں نے کہا انتخاب کے اس میں نہیں اس میں علم کی آفت ہے شہرت طلبی شہرت طلبی ریاست طلبی شہرت کے پیچھے انسان جائے ریاست کے پیچھے جائے شہرت دکھانے کے لئے شہرت کے لئے شہرت کے لئے واہوا کے لئے نہیں واہوا اب دیپینڈ کرتا ہے ان کی نیت کیا ہے دکھاوا نہیں دکھاوا ایک الگ چیز ہے شہرت کیا چیز ہے شہرت کو سمجھنا ہے انسان یہ کام اس لئے کر رہا ہے کہ شہرت ہو اس کو لوگ پہچانے ہیں میں مشہور ہو جاؤں گا اسے کہتے ہیں شہرت خود نمائی خود نمائی خود نمائی بھی ہے شہرت سب سے آسان لفظ اردو میں شہرت استعمال ہوگا یعنی آج اگر ہم کہیں گے یہ آپ جیسے اردو میں اگر آپ طور پر بات کر رہے ہیں پرس کر رہے ہیں اگر کوئی ایسا کام کر رہا ہے تو آپ کیا کہتے ہیں یہ اپنی خود شہرت کے لئے کر رہے ہیں ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں کوئی ایسا کام ہوتا ہے تو جب اخلاص کے ساتھ ہوتا ہے تو خود کہتے ہیں کو کتنا مومین اخلاص کے ساتھ کام کر رہا ہے یہ بھی کہتے ہیں لو اور کبھی کبھی یہ بھی کہتے ہیں یہ دیکھو خود خود نمائی کتنی ہو رہی ہے اپنے آپ کے دیکھو شہرت کتنی دے رہے ہیں نہیں ہم کسی کی نیت پر بھروسہ نہیں کر سکتے اسی لئے میں نے کہا کہ دیکھیں یہ کام ہے انسان کی نیت کے اوپر ایک شخص ہے وہ کر رہا ہے مثلا اچھا پڑھ رہا ہے اچھا سب کام اچھا کر رہا ہے اس کی نیت ہے کہ لوگ میری آواز سنیں اب ہمیں نہیں ماروں اس کی نیت بھی کیا ہے لیکن اگر اس کی خود کی نیت شہرت ہے تو یہ غلط مسئلہ ہے تو وہ اس روایت کے مطابق آجا ہے کہ اگر اس کی نیت ہے کہ لوگ مجھے پہنچانے ہیں میری شہرت ہو میرا نام ہو یہ غلط ہے اگر کسی کی نیت یہ ہے تو وہ امیر مومین کے اس روایت کے مطابق کیا ہوگا جو علم ہے وہ ختم علم کی آفت کیا ہوگی شہرت طلبی ایک روایت سننا دوں شہرت کے مطالق ایک روایت ہے کہ انسان کے دل سے جو سب سے آخر میں جانے والی چیز اس کا کیا نام ہے یعنی کیا مطلب آخر میں جو سب سے جانے والی یعنی دنیا کی محبت چلی آئے گی دولت کی محبت چلی آئے گی سربت کی محبت چلی آئے گی منصب کی محبت چلی آئے گی یعنی انسان کے دل سے جو سب سے آخر میں جو چس نکلتی اس کا نام کیا ہے شہرت شہرت نہیں یہ معلوم نہیں کہ اس کا کال ہے لیکن کال ہے یہ کمہ ایک طالبین نے ایک عالم نے ہمیں بیان کیا تھا تو یہاں پر امیر مومین کے روایت اختتام ہوئی جس میں کتنی چیزیں بیان کی امیر مومین نے چھے چیزیں کہ چھے چیزیں کیا ہیں کہ علم کی آفت کیا ہے شہرت طلبی ریاست طلبی اب اس کے بعد پیغمبر کی روایت ہے پیغمبر اسلام نے بھی چار چیزیں بیان کی ہیں تو چھے پیغمبر چھے امیر مومین نے بیان کی چار پیغمبر کتنی چیزیں ہو گئیں دس چیزیں تو موضوع بن گیا دس چیزوں کی آفت دس چیزیں اس کو آپ یوں برائیں گا دس چیزوں کی آفت دس چیزیں یا یوں کہہ سکتے ہیں دس چیزوں کو تباہ کرنے والی دوسری دس چیزیں ٹھیک ہے اب آتے ہیں پیغمبر کی روایت پیغمبر فرماتے ہیں چار چیزیں چار چیزوں کی لئے آفت تباہی بربادی چار چیزیں پیغمبر نے بیان فرمائی نمبر ایک اس میں اس رواد میں پیغمبر اسلام نے اقل کا پہلا تذکرہ کیا کہ اقل کی آفت کیا ہے یہاں پہ تباہی دوسری چیزیں کوئی وہ کیا چیز ہوگی اقل کی آفت کیا ہے جہل نہیں اقل کی یہاں پہ دوسری چیز بہن گئی یعنی موضوع وہی ہے موضوع وہی ہے اور پہلی چیز بھی وہی ہے جو پہلے آج چکی جو امیر مومی نے ایک چیز بیان گئی وہ بھی وہی ہے لیکن تباہی اور آفت دوسری چیزیں وہاں پہلے کیا آیا اقل کی آئی پہلے خواہشات ہے نفس آنی اب یہاں پہ بیان فرماتے ہیں پیغمبر اسلام کے اقل کی آفت ہے غصہ غصہ انسان کی اقل کے لیے آفت ہے تباہی ہے بربادی تب ہی کہا جاتا ہے انسان اپنے غصے کو کنٹرول کر غصے پچانو ٹھیک ہے نمبر ایک نمبر سات سات کونسی ہے تقرار تقرار کے ساتھ دیکھیں تو اقل دوسری اقل کی آفت غصہ نمبر آٹھ دین کی آفت کیا ہے دین کی آفت دین کی تباہی کیا ہے حسد دین کی آفت یعنی انسان کا دین جو تباہ ہوگا وہ حسد کی نمبر نو حیاء کی آفت کیا ہے حیاء حیاء کی آفت ہے لالچ تو پہلے بھی آچے کو اوپر جو قضاوت کی آفت ہے حیاء حیاء تو بہت واضح جملہ ہے حیاء کس کو نہیں حیاء تو آپ کو معلوم ہے اب دیکھیں انسان کے اندر ایک چیز موجود ہے جو پہلے بھی شاید میں نے اس کی ترشی کی تھی کہ ایک حیاء ہے وہ بعض وقت نظر نہیں آتی وہ جیسے مثال میں آپ کو دوں میں نے یہی مثال پہلے بھی دی تھی کہ مسجد میں اگر کوئی بچہ شوٹ پینڈ کے آجائے تو اب یہ جنٹ کی میں مثال پہلے دے رہا ہوں پھر آپ کی ایک اور مثال دوں گا تو وہ لوگ کیا کہیں گے جو مسجد میں نماز پڑھنے آ رہے ہیں بذروں کیا کہیں گے کہ تمہیں شرم نہیں آتی تمہیں حیاء نہیں ہے اس کا مطلب ہے انسان کے اندر ایک چیز ہے اس کا نام حیاء ہے اس کو مشہل کہہ رہے ہیں ایک چیز ہے جسے ہم لوگ اردو میں اندر آپ اس کو پریکٹیکلی کوئی بیان نہیں کر سکتا ہیاء کیا چیز ہے اب آئیے ایک اور مثال میں آپ کو دے دوں اب اس سے بعض اور واضح ہو جائے گی آپ خواتین کی مثال لے لیں مثال کے طور پر خواتین کی محفیر میں اگر کوئی اس طرح آ جاتا ہے تو آپ خود خواتین جیسے یا آزا خانہ ہیں آزا خانہ میں فرض کریں کوئی بے اجاب آ جائے تو تو کیا خواتین کیا کہتی ہیں آزا خانہ ہے مولا ہے تم بے اجاب آگئی اندر اس کا مطلب کہ ایک چیز انسان کے اندر ہے جو ایک حیاء کے نام سے ہے وہ اس کی تباہی اب لالچ کیسے ہوگی ممکن ہے کہ حیاء کسی بھی دریقے سے لالچ کی وجہ سے ختم کر دے یا وہ لالچ پیسے کی ہو سکتی ہے وہ لالچ دولت کی ہو سکتی ہے وہ کسی بھی جس کی لالچ سے ختم ہو سکتی ہے اب آئیے حیاء کی ایک اور مثال جناب موسیٰ کی مثال دے دوں آپ نے کس سنے جناب موسیٰ کا کہ جناب موسیٰ کی ملاقات جناب شویب کی بیٹیوں سے ہوئی تھی تو کیا کہتا انہوں نے جناب جب ان کے گھر جب جا رہے تھے راستے میں جا رہے تھے تو وہ آگے آگے چلنی تھی جناب موسیٰ پیچھے پیچھے چلنی تھی جناب موسیٰ نے تھوڑی در رکھ کے پھر کیا کہا ان سے کہ آپ پیچھے چلیں میں آگے چلتا ہوں کیوں وہ جملے ہیں وہاں پر کہ مجھے حیاء آتی ہے کسی جسم پر پڑھ لئی ہے اگر چبہ جاب ہیں اس کے اندر ہے چادر میں عربی چادر ہوگی اب اس سے اندازہ کریں دیکھیں اس کے باوجود ہی کیا کہا جناب موسیٰ نے کہ مجھے براخر میری نگاہ تو یہ میں اپنے الفاتے کہیں نگاہ تو ان پر پڑھ لئی ہے جب نگاہ پڑھ لئی ہے تو کہا مجھے اس سے بھی حیاء آتی ہے تو لہذا تم پیچھے چلو اور مجھے راستہ بتاتی ہے ہاں وہی سمجھا رہا ہے وہی سمجھا رہا ہے کہ یہ حیاء جو انسان کے اندر ہے نا یہ کسی بھی وجہ سے خراب ہو سکتی ہے لالچ یعنی پیسے کے لالچ دے کے کہ اب میں آپ کو کہوں کہ پر سال کے دور پر کسی خواتی خاضر سے کہا جائے کہ ہم آپ کو اتنا پیسے دیں کمپرمائز کر لے لالچ لالچ کی حیاء چھوڑ دیں آپ کو یہ چیز ملے گی وہ لالچ کسی بھی چیز کی ہو سکتی لالچ دیکھیں لالچ جو ہے وہ کسی بھی چیز کی ہو سکتی لالچ ضرور نہیں کہ مال کی ہو دولت مال عزت شورت جمال کسی لالچ تو کسی چیز کی بھی ہو سکتی ہے لالچ سے کلی لفظ ہے کیونکہ عموماً جو استعمال لالچ کا استعمال ہوتا ہے وہ پیسوں میں ہوتا ہے کہتے ہیں پیسوں کا بڑا لالچی ہے پجاری ہے لالچی بہت ہے امون پیسوں کے اندر آتا ہے لیکن یہ کلی ہے اگر آپ مثال دیں کسی خاتون سے کہا جائے کہ آپ بے حیاء بن جائے ہم آپ کو اتنے پیسے دیں گے اور لالچی میں بن جائے کیا ہے ایک مثال دیں اب آپ کیونکہ مثال مجھے سمجھانی پڑھ لی ہے تو یہ اسی طرح ہوگا تو حیاء ایک انسان کے اندر ایک چیز خدا نے رکھی ہے بچوں میں آپ دیکھیں بڑوں میں دیکھیں آپ بچوں سے مرات یعنی چھوٹے بچے پھر جب بچے بڑے ہوتے جاتے ہیں تو پھر پھر کہتے ہیں آپ چھوٹا بچہ اگر کوئی جائے گا تو نہیں کہیں گے دو تین سال چار سال کے بچے مسجد نیا کا کوئی نہیں کہے گا وہ نیکر پہن کے جائے گا کوئی نہیں کہا گا بچے تمہیں ہیاء نہیں ہے لیکن دس سال کے بچے پندہ سال کے بچے آج کے شورٹ پینک کے شورٹ پینک کا رواج ہے اس میں وہ چلے ہے مسجد میں تو باتہ نامات تو ہو سکتی ہے کیا فرق بڑھتا تو لوگ کیا کہیں گے ہیاء نہیں ہے شرم نہیں آتی کہ مسجد ہے تقدس یعنی عموما تقدس کی جگہ پر زیادہ ہو کوئی جلوس میں آجائے تو لوگ کیا کہیں گے یا اسی طرح خواتی نگر بے جلوس میں آجائے آپ اس کی بھی مثال لینے اگرچہ گناہ کار تو ہوں گی لیکن کیا کہا جائے گا کہ آپ کو ہیاء نہیں ہے شرم نہیں ہے آپ اتنے سارے مردوں کے سامنے جو بغیر عجاب کیا ہوئی یہ سب چیزیں آپس یہ آپس کی گفتگو ہے جو ایک دوسرے سے انسان کرتا چاہو 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 خواتین میں ہو چاہو جینٹ میں سے فرق نہیں پڑتا تو ہیاء کی آفت کیا بنی لالچ بلکل بازے ہو گیا یہ سمجھنا پڑے گا یہ سمجھ رہا ہے حسد یعنی دین کی یعنی انسان ایک دیندار ہے آپ میں آپ کو سمجھا ایک انسان دیندار ہے دیندار سمجھے متدعیہ نے نماز روزہ حج زکاہ تمام واجبات کرتے ہیں جس ہم لوگ کہتے ہیں اپنے الفاظ بھی کیا کہتے ہیں متدعیہ بائی جاب خاتون نے روزہ رکھے لیے نماز واجبات پڑھ لیے حج عزہ کر لیا تمام گناہ سے اپنے آپ کو چلیہ سے دیتے ہیں کہتے ہیں متدعیہ ہاتھوں نے اب یہ دیندار اس کا دین کی تباہی اس کے یہ جو دین اس کے پاس ہے نا اس کی تباہی کیا ہے اس نے کسی سے حسد کیا حسد کیسے ہوتا ہے حسد کی مثال کہاں دی جاتی ہے ہاں بھی لوگ نیکیوں کو کھا جاتا ہے نا ہاں نیکیوں کو کیوں کھا جاتا ہے کیوں کھا جاتا ہے اس دیکھے انسان ایک حسد دھتا ہے ایک حسد اب حسد کی بھی قسم ہے ایک حسد وہ نقصان دے ہے جو مانا کیا گیا وہ وہ عملی ہے انسان دل میں بھی رکھا ہے نا ٹھیک ہے وہ چل جائے گا ہاں وہی حسد کر رہا ہوں کہ وہ حسد جو انسان عملی ہوتا ہے یعنی میں آپ کو ایک قصہ سنا ہوں کہ اب معلوم نہیں قصہ کہاں تک سچا ہے لیکن سنا کافی ٹائم سے میں نے بچپن سے سنایا یا اہلی علم سے سنایا معلوم نہیں ہے لیکن سمجھانے کے لئے صحیح ہے کہ حسد میں انسان کہاں تک آ جاتا ہے حسد انسان دیکھیں انسان حسد کیا کرتا ہے کہ اگر کسی کے پاس دو گاڑیاں ہیں چار گاڑیاں ہیں اچھا بنگلہ ہیں گھر اچھا آپ کہتے ہیں حسد کرتے ہیں حسد یہ کرتے ہیں نا اللہ نے اس کو دیا مجھے نہیں دیا انسان اس سے حسد کرتا ہے اور حسد جہاں تک انسان کرتا ہے کہ پھر خدا کہا اس کو لقصان پہنچاتا ہے جیسے ہماری ہے یہاں شاید کم ہے یعنی بعض آفریقہ کے ممالک میں یا بہت سے ممالک میں جادو ٹولا زیادہ وہ کیوں ہوتا ہے حسد کی بنا پر زیادہ ہوتا ہے کہ اگر وہ میں ابھی بھی اچھی زندگی ہزارے گی رہے ہیں وہ کیوں اچھی زندگی ہزارے گی رہے ہیں حسد جادو ٹولا کرا دو ان کی زندگی دبا کرو یہ ہو رہا ہے ایسا ہوتا ہے ایسا نہیں آپ نہیں پوچھیں ایسا ہوتا ہے لوگ نے سوالات پوچھے ہیں وہ حسد کی بنا پر ہی ہے حسد ہے کہ ان کے بعد اتنا کیوں ہے ہم آپ کیوں نہیں ہے ان کے بعد اتنا پیسہ کیوں ہے یہ گھرانے اتنا خوشحال گھرانے کیوں ہمارے گھر میں ہر وقت جگڑے ان کی گھر میں سکون کیوں ہے ایک پیسال دے رہا ہوں تو حسد انسان کو انسان کے اندر جو حسد پیدا ہوتا ہے پھر اس کے لئے وہ خودانہ غزتہ مختلف عمل کراتا ہے جس کو شخصی سے منع کیا کہ حرام گیا کسی کے لئے سب کام کرارا یہ تو حرام ہے کسی کی زندگی کو تباہ کرنا برباد کرنا یہ تو حرام ہے تو ایک چیز انسان کے اندر کہ آپ کے پاس جو دین ہے وہ دین کی تباہی حسد اگر آپ نے کسی سے حسد کیا کہ اللہ نے اس کو دیا مجھے نہیں دیا فلان دیا فلان دیا اور حسد کو اپنے اندر اگر آپ نے لے لیا تو یہ آپ کے اندر جو دین پایا جاتا اس کی تباہی کا سبب پایا ہے سر پر دشمنی میں لگ جاتا ہے دشمنی میں جاتا ہے تو آپ کے دین کہاں گیا یہاں کے سر حضرت سے مراد یہ ہے کہ کسی سے دشمنی میں لگ جاتے ہیں اور اللہ کی تباہی کرنا چھوڑ دیتے ہیں کہ اللہ نے اس کو تو اتنا دیا ہے ابھی نہیں دیا ٹھیک ہے آج آپ ہے اب وہ واقعہ رہے گی اگر کوئی ہمارے ساتھ کر رہا ہو ہم پہ کر رہا ہو تو ہم جواب میں پہ کر رہے ہیں اس کو وہ الگ بحث ہے جو درس کے بعد پہلے درس مقام ہونا جا گیا اس کے میں بتا دوں آپ کو ٹھیک ہے ہاں سوال وہ حسد کا واقعہ رہ گیا جو واقعہ میں آپ کو سنا رہا تھا وہ واقعہ کیا ہے کہ انسان حسد میں کہاں تک آ جاتا ہے کس صحیح ہے ہم نے سنا ہوا ہے کہ شیطان تھے کی ملاقات اس نے شیطان نے اسے کہا تم مجھے کچھ دو اب یہ معنی ہوئی عرصی ہے نا کہ سنا ہوا ہے واقعہ اس لئے اس میں اس میں مقینے سے درس اچھا ہے اس لئے اس کو بیان کر رہا ہوں یعنی انسان حسد میں کہاں تک پہنچ جاتا ہے شیطان کے ایک سے ملاقات ہوئی البتہ یہ بھی ہے کہ شیطان کے بہت سے لوگوں سے ملاقات ہوئی ہے عام انسانوں سے ہوئی ہے اس سے ملاقات ہوئی اور کہاں کہ جتنا شیطان ہے کہ میں تمہیں دوں گا اس سے دبل تمہارے پڑوسی کو دوں گا اگر تم ایک گاڑی مانگو گے تو اس کو دو دوں گا تم ایک بگنا مانگو اس کو دوں گا اچھا وہ کیا چاہتا تھا کہ میرے پاس زیادہ ہے تو میں فخر کروں زیادہ ہے تو میں فخر کروں اب وہاں نتیہ کیا ہوا کہ اس نے کہا شیطان سے کہا مجھے ایک گاڑی دو شیطان اس کو دو گاڑی دے دی تو اس نے کہا میں اب فقر کیسے کروں اس نے کہا ایک بنگلہ اس کو دو بنگلے جو یہ مانگے اس کو دو تو اس نے کہا میں اس پر فقر کیسے کروں میرے پاس تو ایک ہے اس کا دو ہے تو میں تو اس پر فقر نہیں کر سکتا آخر میں آکے اس نے شیطان سے کہا کہ تم میری ایک آنکھ پھوڑ دو تو نتیہ میں کیا ہوگا اس کی دونوں پھوڑوں یہ کہنا کا مقصد کیا اس میں کہ حسد میں انسان یہاں تک آ جاتا ہے کہ اپنے آپ کو بھی نقصان پہنچا یہ حسد نقصہ ہے کہ اپنی ایک آنکھ بھی دایا کر رہا ہے کیوں حسد کی وجہ سے کہ اس کی تو دونوں جائیں گے بس ایک آنکھ میری پھوڑ دو یہ حسد ہے اب یہ قصہ ہے کہاں تک صحیح ہے کہاں تک صحیح نہیں مجھے نہیں معلوم اس لئے میں نے اس کا حوالہ نہیں دیا لیکن اس کا نتیجہ اچھا ہے اس نے اس کو بیان کیا کہ انسان سمجھنے کے لئے کافی ہے کہ انسان حسد میں یہاں تک پہنچ جاتا ہے کہ انسان اپنے آپ کو بھی نقصان دینے پر تل جاتا ہے جیسے کہتا ہے اب نقصان دینے پر آ جاتا ہے کہ بھر ٹھیک ہے تو یہاں پر بات ہوگی اب آپ کی سمجھ میرا خیال ہے ماضح ہوگیا ٹھیک ہے دین کی آفت حسد ہے حیاء کی آفت لالچے اور آخری جملہ ہے چلے ہنٹ زیدوں ایک خواتین زیادہ کرتی ہیں نیبت سے دیکھا میں نے گانا فوراں پہچان لیا سب نے فوراں پہچان لیا بیشتہ جواب آ جاتا ہے نہیں بات نے ہمت نہیں کی بات نے ہمت نہیں کی بولنے کی جانتی تو وہ بھی تھی ہمت کی بات سے زہن میں نہیں آیا تھا من نہیں وہ الگ مسئلہ ہے ٹھیک ہے عمل کے آفت کیا ہے یہ پر انسان کے عمل کی تباہی کیا ہے برائی دوسروں کے برائی کنبات دوسروں کے تباہی کنبات یہاں تک یہ ایک روایت دو روایت کا خلاصہ کہہ لیجئے دو روایت مکمل ہو گئی کہ جس میں یوں کہہ لیجئے کہ دس چیزوں کو بیان کیا گیا اور یہ بیان کیا گیا کہ ان دس چیزوں کی آفت اور تباہی اور بربادی دوسری دس چیزوں میں انسان اگر ان دس چیزوں کو پتھن کرتا ہے دس چیزوں کو چاہتا ہے تو وہ دوسری دس چیزوں سے پھر پرہیس کرے نعمت میں ایک دفعہ اور جلدی بیان کر دیتا ہوں تاکہ آپ واضح ہو جائے نعمت کیافت کفرانِ نعمت قضاوت کیافت لالچ عبادت کیافت ریاکاری شخصیت کیافت تقبر عقل کیافت خوشاتِ نفسانی علم کیافت شہرت طلبی عقل کیافت غصہ دین کیافت حسد حیاء کیافت لالچ عمل کیافت غیبات اللہ نعمت تک مات مکمل ہوئے اللہ علیہ وسلم سلام محمد وآلیم محمد وآلیم